موسیقی ہماس اور اسرائیل کے درمیان جو چار روزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہونے کے بعد اس کو مزید دو روز تک بڑھایا گیا اور اب وہ جو دو روزہ جنگ بندی تھی وہ بھی ختم ہونے والی ہے کچھ ہی گھنٹے اس کے اندر رہ گئے ہیں اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ سمیت دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو مزید طول دیا جا سکے کچھ روز مزید اس کو بڑھایا جا سکے لیکن اسرائیل کے اندر خب پڑی ہوئی ہے وہاں پر جو کوالیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے تو ان کے اندر ڈس ایگریمنٹس ہیں اس حوالے سے وہاں کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ نیتن یہو کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سمہا اس ٹروز کو آپ کو ختم کریں بلکہ انہوں نے کوشش بھی کی پچھلے دنوں ایک دو روز پہلے انہوں نے غزہ کے اندر فالس فلیگ آپریشن کیا انہوں نے کوئی ایسا ہی فائرنگ ویئرنگ وہاں پر کی تو یہ ایک جواز بنانے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہماس والوں نے پہلے یہاں پر فائرنگ ہمارے اوپر کی ہے تو اس کی وجہ سے ٹروز جو ہے وہ ختم ہو گیا اور دوبارہ سے جنگ کو جاری رکھا جا سکے وہاں پر ایک پراپر کوشش ہوئی ہے لیکن وہ جو کوششیں ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو رہی امریکہ کی طرف سے گرین سگنل نہیں مل رہا جنگ کو ریزیم کرنے کے حوالے سے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں امریکہ خود بھی یہاں پر ایک طرح سے بری طرح سے فز گیا ہے اس کنفلٹ کے اندر ایک طرف اس کے عرب اتحادی ہیں جو کہ اس کو سرٹنلی پتا ہے کہ جب یہ جنگ مزید بڑھے گی تو یہ سارے کے سارے جو عرب اتحادی ہیں یہ بلکل بھی ان کی طرف سے کھسک سکتے ہیں اور یہ دوسرے کیمپ میں جا سکتے ہیں مکمل دور پر تو وہ اس وقت جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں لیکن پریشر جو ہے وہ نیتن یاہو کے اوپر شدید آ رہا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم کیا جا سکے ان کا اپنا اغبار آپ کو دکھاتا ہوں ہاتھ دیکھیں انہوں نے کیا خبر لگائی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ تو ان کے اوپر دباؤ ہے زائر نسٹوں کا دباؤ ہے کہ اس کو ختم کرو اور دوبارہ سے جنگ وہاں پر شروع کر دو لیکن نہ تو امریکہ ان کو اس کی اجازت دے رہے ہیں نہ عالمی برادری اس کی اجازت دے رہی ہے آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے یونیٹڈ نیشنز کے اندر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے وہاں پر جو جنرل اسیمبلی ہے یونیٹڈ نیشنز کی اس میں ایک قرارداد آتی ہے ریزولیشن آتی ہے اور وہ ریزولیشن یہ تھی کہ یہ جو گولان ہائٹس کا علاقہ ہے اسرائیل نے جہاں پر فلسطین کی ساری کی ساری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ گولان ہائٹس جو کہ سیریا کا علاقہ ہے اس پہ بھی نینٹین سکسٹی سیول میں قبضہ کر لیا تھا انہوں نے تو آج یونیٹڈ نیشنز کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی کہ گولان ہائٹس کا جو علاقہ ہے جس پہ امریکہ نے سوورنیٹی کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے گولان ہائٹس ایکیوپائیڈ گولان ہائٹس سیریا کا علاقہ اس کے اوپر اسرائیلی قبضے کو امریکہ نے تسلیم کیا تھا ٹرمپ کے دور میں اور خوش ہوکے اسرائیل نے اس علاقے کا نام ٹرمپ ہائٹس رکھ دیا تھا گولان ہائٹس کی بجائے اس کا نام ٹرمپ ہائٹس رکھ دیا انہوں نے تو آج یونیٹڈ نیشنز کے اندر یہ قرارداد آئی کہ یہ کائے کا ٹرمپ ہائٹس ہے یہاں سے نکالیں اور اس علاقے کو دوبارہ اپنے اصل حالت میں بحال کر لیا جائے یعنی کہ یہ سیریا کو دے دیا جائے تو اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے ووٹنگ ہونے کے بعد نائنٹی ون جو میمبرز ہیں دنیا میں جو نائنٹی ون کنٹریز ہیں انہوں نے ان کی حق میں ووٹ دیا سیریا کے حق میں دے دیا کہ ہاں اسرائے نکلے یہاں سے اور یہ علاقہ واپس دے دے سیریا کو لیکن آٹھ ملک ایسے تھے جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ اسرائیلی آرمی ہی رہنی چاہیے یہ علاقہ اسرائیل کا ہی ہے اچھا مجھے یہ بتانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ آٹھ کون سے ملک ہوں گے وہی جو اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے رہتے ہیں یونیٹڈ کنگڈم انگلینڈ والے جو ہیں امریکہ خود اور اس کے علاوہ اس میں آسٹریلیا بھی ہے اور کینیڈا اور دو چار اور چھوٹے مرنے ننے مرنے سے بولکے ہیں باقی تو انہوں نے اسرائیل کے فیور میں ووٹ دیا اس ریزولیشن کے اگینسٹ ووٹ دیا باقی جو سکسٹی ٹو کنٹریز ہیں وہ نہ ہاں میں انہوں نے ووٹ دیا نہ نہاں میں ووٹ دیا تو وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تو نائنٹی ون اور آٹھ کے سکور سے یہ ریزولیشن پاس ہو گئی ہے انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو یہ ہندوطہ والوں کے لیے ویسے بڑے دکھی بات ہے میرے خواہ سے آج وہ ضرور شام کے ٹائم پہ دکھ کے گانے سنیں گے میری یہ خبر سن کے انڈیا نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا ہے بڑی بڑکیں مار رہے تھے نا وہاں پر کہ دیکھیں لشکر تہبہ کو انہوں نے ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کر دیا اب ہم آس کو ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کریں اسرائیل کے بلکل گز جائیں اسرائیل کے چھٹے میں لیکن انڈیا نے اسرائیل کے شلاف ووٹ دے کر انہوں نے بھی کہہ دیا اسرائیل کو کہ نکلو ادھر سے گولان ہائٹس میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو سیریا کا ہے تو مودی سرکار نے بھی ان کے شلاف وہاں پر ووٹ ڈالا ہے دوستی اپنی جگہ لیکن پیٹ بھی دو ہے نا ملکوں کا بھی پیٹ ہوتا ہے نا تو وہ وہاں سے ایرمنٹنسز اور آئل اور یہ ساری چیز ہیں کیونکہ اس میں پورا کا پورا یو ای بھی تھا اور بہت سارے ملک تھے اس کے اندر جو کہ یہ ریزولیشن لے کر آئے ہوئے تھے تاس نیوز ایجنسی ریشیا کی انہوں نے ریپورٹ کیا کہ یونیٹن نیشن جنرل اسیمبلی ایڈاپٹ ریزولیشن اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں آپ دیکھئے کہ کون سے ملک اس کے فیور میں تھے آپ سمجھ جائیں گے کہ انڈیا کیوں اسرائیل کے خلاف گیا ہے رشیا تھا اس میں سعودی عرب تھا اس میں قطر تھا اس میں قویت تھا اس میں یو ای تھا یہ سارے وہ ملک ہیں جن پہ انڈیا کافی زیادہ ریلائے کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ویسے ایران بھی تھا تو یہ سارے وہ ملک ہیں جو کہ انڈیا جن کے اوپر ریلائے کرتا ہے تو انڈیا نے اس وجہ سے میرے خیال سے یہاں پر دیکھا کہ کاؤسٹ ورسز بینیفٹ انیلائیسز انہوں نے کی ہے تو انہوں نے کہا یار ان کو تو ناراض کر نہیں سکتے عربوں کو تو انہوں نے اسرائیل کی خلاف وڑ دیا اچھا دیکھیں اس طرح کی جو قرارداد ہے ایک تو نائنٹین ایٹی ون میں بھی پاس کی گئی تھی نائنٹین ایٹی ون میں یونیٹیڈ نیشنز نے وہ جو ریزولیشن نمبر تھا فور نائنٹی سیون چار سو ستانوے انہوں نے پاس کی تھی کہ بھائی آپ نکلو یہاں سے تو انہوں نے اس وقت بھی ایڈریل نے نہیں مانا تھا نل ان وائیڈ ڈیکلیئر کر دیا تھا انہوں نے ایڈریلی قبضے کو گولان ہائٹس کے اوپر تو وہ والی پہلے سی پڑی ہوئی ہے یہ ایک ایکسٹرا آگئی اس کے اوپر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وہ مطلب نکل رہے یہاں سے کہ ہاں بس یونیٹی نیشنز نے بول دیا تو ہم جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہاں پر جب تک سیکیوریڈی کاؤنسل کچھ کرتا نہیں ہے اس حوالے سے اور جب تک یہاں پہ کوئی پاورفل قسم کے سینکشنز ڈیزائن نہیں کی جاتے عالمی برادری کی جانے پہ ایڈریل کے اوپر تب تک ایڈریل یہاں سے ہلے گا نہیں ہے گولان ہائٹس یہ ایک اور قرار داد آگئی مورالی ٹھیک ہے چلے ہو گیا لیکن اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی پریشور تو ویسے ہی گھاس نہیں ڈالتے یونیٹن نیشنز کی قرار داد ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی تگڑی قسم کی قرار داد آتی ہے تو امریکہ وہ ویٹو کر دیتا ہے ہمارا جو مائی باب ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے سیکیوریڈی کاؤنسل میں تو بڑا اس حوالے سے ریلیکس ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو قرار داد پاس کی گئی ہے میں اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہ اس کو ویسے ہی اٹھا کے پھینک دیں گے جیسے باقی قرار داد انہوں نے اٹھا کے پھینک ہوئی ہیں چار جون نائنٹین سکسٹی سیون کو انہوں نے قبضہ کیا تھا گولان ہائٹس کے اوپر اور آج تک وہ قبضہ جاری ہے یہ سیریا کا علاقہ ہے جس کے اوپر ادھرائیل بیٹھا ہوا ہے